اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَ النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُّاً تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ عَمُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ما كان على النبی من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلو من قبل وكان عمر الله قدرا مقدورا اللَّذِينَ يُبَلِّغُونَ لِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ما كان محمدٌ أباحدٍ من رجالكم ولیکن رسول اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللَّهُ الْعَظِيم صورت الحضاب کی آیہ نمبر چھتی سے چالیس تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تراؤت کی گئیں ان آیات مبارکہ سے پہلے کئی باتیں ذکر ہو چکی ہیں جیسے کہ صورہ مبارکہ کے شروع میں تین ان خیالات یا ان رواجات کی تردید کی گئی جو اسلام سے پہلے لوگوں میں موجود تھے ایک عورتوں کے ظہار کا مسئلہ تھا کہ وہ اس کو قطع طلاق سمجھتے تھے تو اللہ نے فرما کہ یہ کوئی طلاق نہیں ہے بلکہ ایک جھوٹے اس کا کفارہ آدھا کرو تو تمہاری بیوی تمہاری بیوی ہیں دوسرا خیال یہ تھا کہ ذہین اور فتین اور عقل مند آدمی کے دو دل ہوتے ہیں فرمایا کسی کے دل دو نہیں بنائے ایک ہی ہوتا ہے تیسرا یہ تھا کہ لوگ کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے مو بولا بیٹا اور اس کو پھر حقیقی بیٹوں جیسا حق دیتے تھے اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی غلط بات ہے بیٹا جس کا ہے اصل باپ کی طرف منصوب کر کے اس کو پکارو باپ معلوم نہیں ہے اس کو اپنا دینی بھائی کو ہو ساتھی کو ہو لیکن بیٹا مت کو کیونکہ یہ بات چھوٹ ہے پھر نبی کریم علیہ السلام کے حقوق کے سلسلے میں بات ہوئی تھی کہ النبی اولا بالمؤمنی نبی کریم علیہ السلام کی ذات مومنوں سے خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویوں ان کی مائیں ہیں جنگی احضاب کا پھر ذکر ہوا پھر ازواج متحرات کے بارے میں کچھ ان کی فرو بزاشت پر ان کو تنبیہ کی گئی ان کے فضائل بھی اللہ نے ذکر کیے اور پھر آخری آیت میں کچھ ایسی اسلام کی بنیادی قدریں بیان فرمائیں کہ فرمایا کہ یہ قدر مرد عورت میں مشترک ایمان ہے اسلام ہے سچائی ہے روزہ ہے نماز ہے زکاة ہے اسی طریقے سے یعنی سچ بولنا ہے تو یہ سارے معاملات یعنی مرد عورتیں اس میں بلکل یقصہ اور برابر عجر و ثواب کے لیاس ہے آج جو آیات تلاوت کی ہیں وہ اسی سچے میں ہیں اور یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبِ عالی کا ذکر ہے کہ وہ کتنے اونچے منصب پر فائز ہیں کہ ان کے کسی ارشاد کی تعمیل نہ کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی سخت ترید نافرمانی ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو بس کسی مسلمان کو پھر کوئی اختیار نہیں رہتا کہ اس حکم کو ٹلا دیں اس میں وہ عمل نہ کریں شانِ نزول اس آیت کا تو خاص ہے لیکن حکم یہ عام ہے شانِ نزول اس کا خاص وہی ہے کہ حضرتِ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا جب یہ قانون نہیں آیا تھا تو عرب کے دستور کے مطابق انہوں نے ان کو بیٹا بنا دیا تھا ان کے بارے میں میں نے کچھ بات آپ کو بتائی تھی کہ دراصل وہ غلام نہیں تھے وہ عرب کے ایک قبیلے کے بچے تھے اپنے گھر سے اپنے ماموں کے گھر آئے تھے مہمانی کے طور پر تو ماموں کے گھر پر ڈاکووں نے حلہ بول دیا تو بڑے لوگ تو بھاگ بھاگ کر جان بچا لی لیکن جو سامان لوٹ کر رہ گئے ان میں اس بچے کو بھی اٹھا کر رہ گئے ڈاکو اور لے گئے پھر بعد میں اس کو غلام ظاہر کر کے بازار میں بیچ دیا کہ یہ ہمارا غلام ہے تو یہ اوقاز جو تائف کے پاس ایک منڈی لگا کرتی تھی سالانہ اس میں بک کر آئے تھے ادھر سے ابھی نبی کریم علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی آپ کی عمر کی پچیس سال تھے ابھی پندرہ سال بعد نبوت ملی ہے تو حضرت خدیر صاحب کی شادی بھی پچیس سال تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے شادی سے پہلے ہی اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے اپنے بھتیجے حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ کو کہا کہ مجھے ایک غلام کہیں سے خرید کے لادو جو اچھا لڑکا ہو اچھا بچہ ہو جو ہمارے گھر کے کام انجام دے تو حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ اس بازار میں گئے سوق اوقاز میں تو ان کی نظر زید پہ پڑی ان کو اچھا لگے تو ان کو خرید لیا خرید کے لاکر حضرت حدیجہ کو دے دییا تو حضرت خرید کے پاس یہ غلامی میں تھے جب حضور علیہ السلام سے حضرت خرید کی شادی ہوئی تو انہوں نے بطور گفت حضور کو پیش کر دیا حدیعتا یہ غلام حدیعتا حضور کو دے دیا تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے یعنی گھر تو وہی تھا لیکن اب یہ حضور کے غلام تھے پھر جب حضور کو نبوت ملی تو غلاموں میں سب سے پہلے یہی مسلمان ہوئے ہیں غلاموں میں سے حضرت زید پھر ایک دفعہ یہ کسی سفر میں شام گئے تجارتی سفر میں حضرت زید تو وہاں ان کے باپ اور چچا نے ان کو دیکھ لیا تو اس وقت ان کی عمر کافی بڑی تھی لیکن پہچان لیا پہچاننے کے بعد ان کو پتا چلا کہ یہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہیں تو خیر وہاں تو کچھ نہیں کہا لیکن ان کے باپ اور چچا دونوں ان کو لینے کیلئے مکہ آئے ملاقات ہوئی تو حضور سے انہوں نے ذکر کیا کہ حضور یہ اصل میں غلام نہیں یہ ہمارا بچہ ہے اس طریقے سے یہ بیچارہ پکڑا گیا اور غلام بنا کر بھیج دیا گیا تو آپ کے پاس پہنچا ہے تو آپ کی جتنی قیمت لگی ہے ہم سے لے لیں ہمارا بچہ ہمیں دے دیں تو پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی قیمت بھی متقی بات نہیں ہے اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو فری ملا جو ٹھیک ہے لیکن حضرت زید حضور کے مقارے میں اخلاق سے اتنے متاثر تھے کہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کہ نہیں میں تو آپ کے پاس رہوں گا جب انہوں نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ آپ کے پاس رہوں گا تو حضور نے کہا اچھا پھر میں نے تجھے آزاد کر دیا اب تیو غلام نہیں اور تجھے میں اپنا بیٹا بنا دیتا ہوں تو اس دن سے یہ ہوتا ہے زید بن محمد سے پکارے جاتے تھے زید محمد کی بیٹے یہ سلسلہ تھا تو بارا ان کے باپ خوش ہو گئے کہ چلو بیٹا مل تو گئے نا اور ایک اچھی جگہ میں ہے تو نہیں جاتا تو کوئی بات نہیں خیر وہ چلے گئے اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور ان کے بیٹے کی حیثیت سے تھے کیونکہ ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا جو قرآن نبیان کیا نا تو اسی پرانے دستور کے تحت حضور کے بیٹے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ جوان ہو گئے تو ان کی شادی کی فکر ہوئی کہ بیٹے کی شادی کروں تو شادی کے لیے حضور علیہ السلام کی نظر اپنے خاندان کی ایک عورت حضرت زینب جو آپ کی پھوپی زاد بہن تھی ان پہ بڑی وہ بڑی سمجھدار اور بڑی رائقہ اور بڑی یعنی اچھی خاتون تھی باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا لیکن ماں اور بھائی تھے ان کے سامنے حضور نے پیش کیا کہ میں اس کو زید کیلئے مانتا ہوں انہوں نے کہا یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے یعنی یہ قریش کے آلہ خاندان کی بیٹی ہے ہماری اور یہ تو پتہ نہیں کون سے خاندان کا بچہ ہے آزاز یعنی وہ آپ نے آزاز کر لے لیکن غلامی کا داغ تو اس پہ لگا ہوئے نا کہ کبھی غلام رہا ہے تو عرب میں تو اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کسی بڑے خاندان کی لڑکی کسی غلام کے ساتھ تو انہوں نے کہا یہ تو جوڑ نہیں ہو سکتا آپ اپنے لیے مانگتے تو سر آنکھوں پر اس کی لیے تو بڑا مشکل ہے لیکن اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ ایسے ہی کرانا ہے تاکہ یہ خاندانی غرور جو ہے نا یہ ختم ہو جائے کہ میں بڑے خاندان کیوں ہوں تھے یہ معمولی خاندان کی ہیں اگرچہ اسلام میں خاندان کا بھی اعتبار ہے کہ شادی کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے کہ لڑکی لڑکی کے خاندان کا میعار کتنا ہے کیونکہ اس کا بھی پھر آگے زندگی گزارنے پر اثر پڑتا ہے لیکن اس کو بہت زیادہ اہمیت بھی نہیں ہے اصل برابری اسلام کی ہے کہ دونوں مسلمان ہیں یہ بہت کافی ہے خیر بہار انہوں نے کہا جی یہ تو معذرت کرتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشتی کہ نہیں یہ ہونی چاہیے آخر میں اللہ تعالی نے یہ آیتیں ناظر کرمائے کہ تم کون ہوتے ہو نبی کے کہنے پر انکار کرنے والے نبی ایک حکم دیتا ہے اللہ ایک حکم دیتا ہے تو ایک مسلمان کی شان نہیں کہ اس سے انکار کرنے تھے جب یہ آئیت ناظر ہوئی تو ان کے بھائی عبداللہ بن جحش تشریف لائے حضرت زینب بھی ان کا حضور بالکل جیسا آپ کا جیشہ ایسا کرنے ہمیں کوئی انکار نہیں تو بارحال وہ تیار ہو گئی اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے حضرت زینب کا نکاح کر دیا یہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ ایسے واقعات تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے یعنی اسلامی مساوات اور اسلامی برابری کا ایسا واقعہ کبھی نہیں خاص طور پر حرموں میں کہ ایک غلام کے ساتھ ایک آزاد اور قریشی خاندان کی خاتون شادی کر لیں تو حضور نے ایک ایسی مثال قائم کی جس کی مثال اس میں ملتی ہی نہیں تھی تو خیر انکہ شادی ہو گئی شادی ہو گئی لیکن شادی نب نہیں سکی اس لئے کہ دونوں کے مزاج میاں بیوی کی مزاج یکسا نہیں تھے حضرت زید بہت دھیمے مزاج کے بڑے نرم مزاج کے تھے اور حضرت زینب نسبتاً تیز کچھ تیز تھی تو ان میں نوک جھونک ہوتی رہتی تھی تو حضرت زید بڑے پریشان رہتے تھے تو آخر وہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر ہی دیا کہ ہمارے مزاج نہیں مل رہے یعنی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ کوئی بدتمیزی والی بات ہو یا حقوق ادا نہ کرتی ہوں وہ بات نہیں آخر وہ صحابیہ ہیں حضور کی رشدہ لیکن ہوتاں مزاج میں تھوڑی سی ان میں تیزی تھی یہ اس کو نہیں پرداش کرتا تھا بہت دھیمے تھے حالانکہ حضرت زینب بہت نیک پارسا خاتون تھی بہت اللہ والی خاتون تھی لیکن ان کا بس وہ تحان بنو تو قید دفعہ حضرت زینب نے زید نے عرض کی کہ حضور بس میں اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سوچا کہ اگر ان کی جسے کے بنتی نہیں میں بار بار سمجھاتا ہوں لیکن بنتی نہیں اگر طلاق ہو گئی تو دنیا کیا کہے گی لوگ کہیں گے لو جی اتنی زوردار طریقے سے انہوں نے ان کو منوایا تھا شادی پر اور نبی نے شادی کرائی اور وہ بھی نہ چل سکی یعنی نبی نے شادی کرائی اور وہ بھی نہ چل سکی تو یہ دل میں بار بار آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے دوسری بات یہ تھی کہ لوگ یہ باتیں بھی اڑائیں گے دوسری بات یہ تھی کہ اگر ان کی طلاق ہو گئی ایک تو یہ پرپاگنڈا کریں گے مخالفین کہ انہوں نے شادی کرائی وہ بھی نہ چل سکی دوسرا پرپاگنڈا یہ ہے کہ اگر ان کی طلاق ہو گئی تو حضرت زینب کی اتنی دل شکنی ہوگی اتنی دل شکنی ہوگی کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں ہوگی کہ میں خود اس سے شادی کروں اور اس کی دل شکنی کو ختم کروں اور اگر میں خود کروں گا تو ایک اور پرپاگنڈا کھڑا ہوگا کہ لوگی بھو اس سے شادی کر لی کیونکہ یعنی مو بولے بیٹے کی یعنی بیوی کو بھی وہ حقیقی بھو سمجھتے تھے لوگ اس کو حقیقی بھو تو یعنی مسئلہ خراب ہوگا تو طلاق ہوئی تو پرپاگنڈا ہوگا اور ہونے کے بعد اگر میں نے اس کی تلافی کی اور اپنے سے شادی کی تو اور زیادہ طوفانیں بدتمیزی کھڑا کریں گے تو یہ دونوں باتیں بار بار حضور کو دل میں آتی ہیں اور ستا دیتی ہیں اور اللہ کا فیصل ہے جیتا ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا طلاق بھی دل آنگا اور شادی بھی آپ سے کرا نہیں تاکہ یہ بری اس رسم جو لوگوں میں چل پڑی ہے نا یہ ختم ہو کہ مو بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں اس کی بیوی حقیقی بھو نہیں یہ میں عملی طور پہ آپ سے کرا کے آپ سے کرا کے یہ شادی اس رسم کو میں نے توڑ دا ہے اللہ کے یہ فیصل تو یہ ساری کہانی یہاں پر اللہ ذکر فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِ اور نہیں مناسب کسی مومن مرد کو نہ کسی مومنہ عورت کو کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ دے دیں کوئی حکم دے دیں کسی چیز کا تو اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ کہ ان کو کوئی اختیار باقی رہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ حکم آئے اور پھر مومن مرد یا مومن عورت کا پاس کوئی اختیار ہو یہ نہیں ان کو لازمی وہ حکم مان نہ ہے وَمَنْ يَاسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں اور ان کا حکم نہ مانیں فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا تو وہ گمراہ ہو گیا کھل لم کھلا گمراہ بالکل واضح گمراہ تو یہ اللہ نے قانون بتایا پہلے تو اسی قانون کے آنے سے وہ دونوں راضی ہو گئے بین اور بھائی دونوں راضی ہو گئے کہ چلو اللہ کا حکم ہے تو اب ہم نے ماننے ہی ماننا ہے لیکن یہ حکم عام ہے اس حکم کے تناظر میں آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کتنے احکامات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں شریعت کے کتنے قانون ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اور ہم کتنے قوانین پہ عمل کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی قانون آ جائے اب کسی مسلمان کو کوئی اختیار نہیں باقی کہ اس کو مانے یا نہ مانے یہ اختیار نہیں ہے اس کو لازمان وہ قانون ماننا ہوگا کوئی اختیار نہیں ہے تو آپ آج ایک طرف اسلام کا شریعت کا قانون موجود ہے اور ایک طرف امت مسلمان کے اندر دیکھئے کتنے لوگ ہیں جس قانون کو سریعام توڑتے چلے جا رہے ہیں یعنی ایک طرف شریعت موجود ہے اور ایک طرف اپنے قانون بنایا جا رہے ہیں اس پہ چلایا جا رہا ہے اور شریعت کے قانون پہ نہیں چلایا جا رہا ہے جبکہ فرمایا کہ یہ کھل لم کھلا گم رہی ہے کھل لم کھلا گم رہی ہے کہ ایک طرف شریعت کا قانون موجود ہو اس کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر آدمی عمل کرے یا اس کو کرایا جائے تو کھلی گم رہی ہے یہ تو قانون کی بات ہوئی اب باقاعدہ اس قصے کے سلسلے میں جس پہ یہ آیت نازل ہوئی فرماتے ہیں کہ جب حضرت زید اور حضرت زینب کی شادی ہو گئی اور کچھ ہی دنوں کے بعد ان میں اختلافات پیدا ہو گئے اور یہ مطلب کہ مزاج آپس بھی نہیں ملے تو حضرت زید حضرت زید حضرت زید کے پاس شکایت لے کر آئے کہ ہماری بنتی نہیں ہے تو میں طلاق دینا چاہتا ہوں تو حضرت علیہ السلام نے شادی کو باقی رکھنے کیلئے کیا فرمایا استقول اللذی اور جس وقت آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے اس شخص سے مراد حضرت زید ہے کہ انام اللہ علیہ وہ شخص کون ہے جس سے حضور کہہ رہے تھے کہ اللہ نے بھی اس پر انعام کیا اس پر اللہ نے بھی انعام کیا کس طرح اللہ کا انعام یہ ہوا کہ ڈاکوں کی چنگل سے ان کو نکالا ٹھیک ہے نا بازار میں پہنچایا بازار میں بکے تو کسی ایسی اچھی خاتون کے گھر آئے حضرت خدیجہ جی اور پھر حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تو یہ اور پھر جب حضور نبی بنے تو سب سے پہلے انہوں نے ایمان لائے تو یہ سب اللہ کے اس پر انعام ہوئے ٹھیک ہے نا ڈاکوں نے اس کو مارا بارا نہیں یعنی اس کو بیچ دیا تو اللہ کا پہلا انعام یہ ہوا پھر منڈی میں آئے اور بک کر حضرت خدیجہ کے پاس آئے یہ اللہ خدا کا دوسرا انعام ہوا کسی اور کے پاس جاتے تھے کیا پتہ کیا بنتا پھر حضرت خدیجہ سے حضور کی طرف منتقل ہوئے یہ اللہ کا تیسرا انعام ہوا اور پھر جب نبی کو نبوت ملی تو پہلے ایمان لانو والے میں سے یہ خدا کا تیسرا انعام ہوا تو جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پہ اللہ تعالی نے انعام کیا وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام کیا تھا کہ آپ نے ان کو آزاد کیا آزاد کرنے کے بعد دوسرا انعام یہ تھا کہ ان کو بیٹا منایا تیسرا انعام یہ تھا کہ اپنی قضن سے اس کی شادی کرائی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر احسانات ہیں تو آپ نے بھی اس شخص پر احسان کیے اللہ نے بھی اس پر احسان کیا تو کیا آپ اس کو کیا نصیت کر رہے تھے یہ امس کالے کا زوجہ کا کہ اے زید اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھ طلاق دینے میں جلدی مت کر یہ آپ ان کو اپنے پاس روکے رکھیں برداش کریں وَتَّقِ اللَّهِ اور اللہ سے ڈر یعنی طلاق دینے میں جلدی نہ کر اس لئے کہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں جائز اگرچہ ہے لیکن اچھی چیز کیونکہ حضور نے فرمایا ہے نا اِنَّا أَبْغَضَ الْحَلَالِ اِلَى اللَّهِ اَتْطَلَاقِ جائز باتوں میں حلال باتوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جو چیز ناپسند ہے وہ طلاق ہے تو انتہائی مشکل ہے بلکل زندگی کی گاڑی نہیں چل رہی تو اس وقت پھر چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے طلاق کا ایک رسل ہے لیکن خام اخواد ڈلاوجہ یا معمولی وجوہات پر یعنی طلاق تو یہ بات پسندی دن نہیں وَتَّقِ اللَّهِ وَتَّقِ اللَّهِ یہ آپ ان کو نصیت کر رہے تھے لیکن حالات ایسے تھے کہ بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی بنتی ہوئی نظر تو ساتھ ساتھ آپ اپنے دل میں یہ بات سوچ بھی رہتے ہیں خدا نہ خواستہ ان کی ایلادگی ہو گئی تو کیا ہوگا لوگوں کے پروپاگنڈے کا سامنا کیسے کروں گا ایک تو پروپاگنڈا یہ کریں گے کہ لو جی نبی نے شادی کرائی تھی وہ نہ نب سکی انہوں نے بڑا زور دے کے شادی کرائی تھی وہ بھی نہ چل سکی تو ایک پروپاگنڈا تو یہ ہوگا دوسرا یہ کہ طلاق ہو گئی تو زینب کا دل بہت ٹوٹ جائے گا وہ تو پہلے سے نہیں مانتی تھی ان کے ساتھ شادی تو اب اس کی بہت زیادہ دل شکنی ہوگی اور اس کے دل رکھنے کی ایک ہی صورت ہوگی کہ میں شادی کرلوں تو تلافی ہو جائے گی لیکن میں کروں گا تو اور زیادہ طوفانیں بدتمیزی لوگوں اٹھائیں گے لو جی بہو سے شادی کرلیں بیٹے کی بیوی سے شادی کرلیں تو یہ بات تھی جو آپ کے دل میں آئی تھی بار بار اور آپ اس کو روک رہے تھے دیکھو ایسا نکلو وَتُخْفِ فِي نَفْسِكُ اور آپ اپنے دل میں ایک بات کو چھپائے ہوئے تھے مَاللَّهُ مُبْدِيهِ جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اللہ کا فیصلہ تکی میں ظاہر کرو وَتَخْشَنَّاسِ اور آپ جس چیز کو دل میں چھپا رہے تھے اس کے ہونے سے لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے تَخْشَنَّاسِ وَاللَّهُ حَقُّنْ تَخْشَا لیکن شریح مسائل میں اللہ زیادہ حق دار ہے کہ اس سے ڈرے یعنی ایک شریح حکم کے ماننے میں اللہ زیادہ حق دار ہے کہ اس سے ڈرے وہ کام کریں دنیا کچھ کہتی ہے تو کہتی رہے تو لوگوں کی ملامت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی یہ زیادہ خطرے کی بات ہے لوگوں کی باتیں ہیں ہونے دو وہ کب کسی کو چھوڑتے ہیں بارحال یہ بات ایک وقت تک چلتی رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کو باقی رکھنے کی حضرت زید کو نصیت کرتے رہے اور دل میں آپ کے یہ خیال بار بار آتا رہا لیکن آخر وہی ہوا جو اللہ کی منشہ تھی کہ طلاق ہو گئی جب جناب زید نے پوری کر لی حضرت زینب سے وطرہ اپنی حاجت وہ حاجت پوری کر لی مطلب یہ کہ طلاق دے دی پھر آخر طلاق دے دی دے دی تو اللہ فرمتے ہیں زوجنا کہا ہم نے زینب کی شادی آپ سے کرا دی زوجنا اللہ فرمتے ہیں ہم نے کرا دی زوجنا کہا ہم نے کرا دی آپ سے ہا زینب کی شادی تو حضرت زینب بڑے فخر سے باقی ازواج متحرات سے کہا کر دی تھی کہ تمہارے ہمارا یہ فرق ہے کہ تمہاری شادیاں تمہارے ماں باپ نے یہاں زمین پہ کی میری شادی اللہ نے آسمانوں پہ میرا نکاح اللہ نے خود ہی نبی سے کیا آسمانوں پر تمہارے تمہارے ماں باپ نے یہاں پر زمین پہ تو یہ نکاح وہاں ہو گیا زوج یعنی آپ کا آپ ڈرتے تھے کہ نکاح کروں نہ کروں لوگ کیا کہیں گے ہم نے کرا ہی دیا ہم نے کرا ہی دیا اور کیوں کرا دیا لکے لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ عَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْ مِنْهُنَّ وَطَرَ تاکہ ایک رسم ٹوٹے ایک جہالت کے زمانے کا قانون ٹوٹے اور تاکہ مومنوں پر ان کے مو بولے بیٹوں کی بیویوں میں کوئی تنگی نہ رہے تو یہ کام ہم نے آپ سے کرا دیا تو دیکھو یہ دو طریقے ہوتے ہیں کسی غلط چیز کو مٹانے کے ایک تو صرف قانون بھیج دیا جائے کہ پہلے یہ تھا دستور طریقہ یہ تھا اب یہ ہے اور ایک ایک کسی سے عامل کرا کے قانون ٹڑوانا ٹھیک ہے نا عامل کرا کے صرف قانون بھیج کے نہیں اس قانون پہ عامل کرا کے تو یہ زیادہ پکی ہو جاتی بات تو مو بولے بیٹے جو ہیں جو واقعی بیٹے نہیں ان کی بیویاں چونکہ حقیقی بویں نہیں ہیں تو پس اصطلاق اس سے شادی ہو سکتی ہے تو اللہ نے قانون تو بھیجی دیا لیکن عاملی طور پہ نبی کی ایسی شادی کرا کے عاملی طور پہ قانون کو توڑ دیا کہا یہ نہیں بلکہ عامل کرا کے اور عامل بھی نبی سے کرا کے اس قانون اور اس رسم کو توڑ دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مو بولے بیٹے کی بیوی بھی بو ہوتی ہے وہ بو نہیں ہوتی وہ بیٹا نہیں ہوتا یہ بو نہیں ہوتی وَكَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْهُولَ اور اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا عمر اس کا قانون تو ہوا ہوا ہے ہو چکا ہے تیشدہ ہے وہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مَا كَانَ عَلَى النَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضُ اللَّهُ لَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہیں ان چیزوں میں جو اللہ نے ان کے لئے مقرر کی ہیں ان کو بے دھڑک وہ کام کر لینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقرر کیا ہے اور کسی قسم کی ان کے لئے اس پہ عمل کرنے کی تنگی نہیں پوری آزادی ہے یعنی لوگ کچھ کہتے تو کہتے رہیں لوگوں کی زبان سے کون بچا ہے لوگ تو اللہ کے بارے میں بھی ناشاہستہ باتیں کہتے ہیں اللہ کے بارے میں بھی تو اللہ تعالیٰ بھی کوئی فوری طور پر نہیں پکڑتے ہیں مولد دیتے ہیں تو نبی کے بارے میں اگر کچھ کہیں کونسی بات ہے سزا تو پائیں گے اپنے وقت پہ تو مقصد یہ ہے کہ کسی شریع قانون پہ عمل درامت کے سلسلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے لوگ کچھ کہیں کچھ کہیں آپ وہ کام کریں جو اللہ واللہ کے رسول نے آپ کو کرنے کے لئے کہا ہے اور فرما ہے کہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل یہی اللہ کا قانون ان لوگوں میں بھی جاری و ساری رہا جو پہلے گزرے ہیں پہلی امتوں میں بھی خدا کا قانون ایسا ہی تو تنہا ایک یہی مسئلہ نہیں مو بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کا ہی ایک مسئلہ نہیں کہ جس کو پرپاگنڈے کے طور پہ لوگ اچھا لیں گے فرمایا کہ اور بھی تو کئی مسائل ہیں خود آپ کی نبوت کو کب مانتے ہیں اور انہی مسائل میں ایک تعدد ازواج کا مسئلہ ہے کہ اسلام نے ایک سے زیادہ شادیوں کے کیوں اجازت دی ہے خیر نبی کی ذات تو مستثنہ ہے اور ان کے لیے تو چار سے زیادہ کی بھی اجازت ہے لیکن امت کے لیے چار تک کی اجازت تو یہ پرپاگنڈا آج تھی چل رہا ہے اب بھی چل رہا ہے اس کے لئے اچھا لیں اور خود حضور کی چار سے زیادہ کیا تھی اس کو بھی تو دنیا اچھا لیے نا عورتہ نہیں مانتی جی عورتہ نہیں مانتی کس طور دو شادیاں کریتے ہیں ان کا ماننے سے کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد کسی کا کوئی اختیار ہی نہیں نہ ماننا یہ تو پھر میں کیا کیا سکتا ہوں آگے یہ کہنا کہ ہم نہیں مانتے یہ تو کفر کا کلمہ ہے یہ تو کفر کا کلمہ ہے یہ اور بات ہے یہ کوئی قانون ایسا واجبی یا لازمی نہیں کہ ہر آدمی چار یا دو یا تین کرے ہی کریں یہ تو ہر آدمی کی احلیت اور صلاحیت پر ہے اس کی حیثیت پر ہے لیکن جی میں شادی نہ کروں بہت جانا نگاہ نہیں کہا سکتا ہاں بالکل یہ کوئی ضروری بھی نہیں اور کوئی کیا آپ ضرور دوسری کریں یہ تو ایک یہ قانون ہے آپ کر سکتا ہے ایک آپشن ہے کبھی ضرور پڑ جائے تو آپ پابند نہیں ہیں لیکن کرنا اتنا آسان کب چھوڑا اسلام نے اس پر کتنی شدید پابندیاں ہیں کہ جس کی ایک سے زائد ہوں دو ہوں تین ہوں یا چار ہوں چار سے اوپر تو خرجائی نہیں سکتے تو ان کے ساتھ جو مساوات اور حدل کا حکم دیا ہے کہ ریائش میں برابری لباس میں برابری کھانے پینے میں برابری وقت دینے میں برابری ہر چیز میں برابری اگر نہیں کرے گا تو قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو آدھا جسم اس کا فالج زدہ ہوگا جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور ان میں انصاف نہ کرے تو اس کا یہ پہلی سزا ہوگی پہلی سزا ہوگی کہ آدھا جسم اس کا بیجان ہوگا قبر سے اٹھتا ہے یہ نشانی ہوگی کہ یہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا تو انصاف نہیں کیا آگے پھر تو بات الگ ہے تو کوئی اتنی چھوٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو مزاق سمجھے اور کرتا رہے اس کے لئے سخترین قانون ہے اس سے فرمایا کہ فَإِلَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَا تو انصاف نہیں کر سکتا تو ایک میں بس کرو بلکہ شریعت تو یہ کہتے کہ ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے تو کرو ہی نہیں ظلم تو اس کے ساتھ بھی نہیں اگر کسی کا مزاج ایسا ہے کہ وہ کسی کی برداشت ہی نہیں کرتا اپنی ایک بیوی کی بھی برداشت نہیں کرے گا تو کرا وہ شادی ہی نہ کرے اس لئے کہ وہ ظلم کے لئے تو نہیں ہیں تو بہرحال یہ پرپگنڈا ہے تو میں نے کہا کئی شریعت کی باتوں پر پرپگنڈا ہے لیکن کیا اس کی وجہ سے قانون کو چھوڑ دیا جائے گا فرمایا کہ نہیں قانون پر عمل درامت کرو اگرچہ دنیا کچھ کا کچھ کہتی رہے اس لئے کہ یہ پہلی امتوں میں بھی یہ تاریخ قانون گزر چکا ہے یعنی تعدد ازواج کوئی اسلام کا پیدا کردہ نہیں بلکہ اسلام سے پہلی شریعتوں میں بھی اور پہلے جو لوگ تھے ان میں بھی کئی بیویوں ہوتی تھیں خود جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور جو لوگ مسلمان ہوتے تھے اور جب نکاح کا یہ قانون آئے کہ چار سے زیادہ جائز نہیں تو کئی لوگ مسلمان ہونے کے لئے جن کے نکاح میں دس اور دیں تھی تو آپ نے فرمایا چار کو رکھو باقیوں کو چھوٹی دیں وہ تو یہ نہیں عرب معاشرے کی بات کرتے ہیں اس وقت کوئی قانون نہیں تھا اور معاشرے سے ہٹ کے پہلے شریعت دریں دیکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی میں زیادہ تھی سب سے اولاد بھی تھی تین کے تو نام ہمیں معلوم ہیں حضرت سارا حضرت حاجرہ حضرت قطورہ اور بھی تھی حضرت یاکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیوییں تھیں حضرت داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کی سو بیوییں تھیں سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گویا ستر بیوییں تھیں یا پتہ نہیں زیادہ تھی مختلف روایہ تھی تو انبیاء کی اور انبیاء کے علاوہ لوگوں کی تو ان پہ تو تمہیں اعتراض نہیں کرتے اور جب اسلام آیا تو تم نے موہ کھول دی اور اب بھی دیکھئے ان کے اندر بھی تو فرق ہے نا جو مورمن فرقہ ہے اس میں تعدد ازواج ہے اور اسی ملک میں بستے قانون ان کے لئے قانون نہیں کیا ان کے لیڈر کے پاس میں پتہ نہیں کتنی بیوی ہیں تو مقصد یہ ہے کہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لئے ایک بات چلا رکھی ہے ورنہ یہ نہیں اور پھر خود ان کی بدماشی دیکھئے کہ ایک سے زیادہ قانونی بیوی نہیں ہو سکتی اور غیر قانونی جتنی چاہو کرو غیر قانونی جتنیوں کے ساتھ تعلق لکھو رکھو تو یہ بدماشی ہیں اور یہ استحصال ہے عورتوں کا اور وہ بھی نہیں سمجھتی اس کو استحصال ہو رہا ہے پر وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتی کہ بھئی فرس چھوڑتے ہیں یہ سننا کیوں کوئی کرتا ہے کون سے شادیہ کرنے کے تین چار شادیہ فرس کی بات نہیں پہلے آپ ان سے ہی پوچھو کہ کتنوں نے کی ہیں جو احتراز کرتی ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کتنوں نے کی ہیں ایک سے زیادہ کوئی شاز و نادر لوگ ہی کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں تو ایسا ہی نہیں کرتے ہیں عرب معاشرے میں کرتے ہیں وہاں عورتوں کو احتراز بھی نہیں اس لئے کہ وہاں سلسلہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے اور عادل و انصاف بھی وہ لوگ کرتے ہیں تو وہاں تو کسی کو کسی سے احتراز نہیں ہے چار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن چونکہ ہمارے ہیں پہلے سے شروع سے رواجی نہیں رہا چار کا تین کا اس لئے کوئی بیچارہ غلطی سے کر لے تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی تو کوئی ضروری بات نہیں ہے صرف قانونِ ضرورت کا اب دیکھئے نا قدرچی طور پر عورتوں کی افضائش زیادہ ہو رہی ہے عورتوں کی پیدائش زیادہ ہو رہی ہے مردوں کی کم ہو رہی ہے اگر ایک سے زیادہ کی اجازت نہ دیں گے تو پھر جن جو جن کی عورتیں زیادہ ہوں گی وہ کیا کریں گے دوسرا جنگیں ہو رہی ہیں جنگوں میں مرد زیادہ مرد ہی ہوتے ہیں وہی مرتے ہیں تو ان کی کتنی عورتیں پیچھے سے بیوہ ہوتی ہیں اگر ایک سے زیادہ کی اجازت نہیں دیں گی تو ان بیوہگان کی رکھوالی کا کیا قانون ہے اس کے علاوہ کئی باتیں ہیں خود انسان کے اندر بساوقات ایسا مادہ ہے کہ وہ ایک پر اکتفا نہیں کر سکتا اگر آپ دوسری پر پابندی لگائیں گے وہ ضرور غلط رستہ اختیار کریں گا تو یہ ایک ضرورت کا قانون ہے کہ جہاں ضرورت پڑے بشرت انصاف عمل کرو جہاں ضرورت نہیں تو بلا ضرورت اس کی اجازت نہیں ہے کڑا قانون تو یہ اللہ کا قانون ہے جو پہلے لوگوں میں گزرا وَكَانَ عَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَخْدُورًا اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے قَدْرًا مَخْدُورًا یعنی وہ تیش حدہ ہے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی لوگوں کے کہنے سے لوگوں کی احتجاج سے خدا کا قانون نہیں بدل گیا اللَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَةِ اللَّهِ وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں یعنی انبیاء اکرام یا انبیاء اکرام کے نائبی جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں وَيَخْشَوْنَهُ وہ اللہ سے ڈڑتے ہیں کہ ہم نے اس کا پیغام نہ پہنچایا تو ہم نے اللہ کے سامنے جواب دی ہی کرنی ہے تو پبلک کے سامنے جواب دینا تو آسان ہے پر اللہ کے سامنے جواب دی تو آسان بات نہیں تو جن لوگوں کی ڈیوٹی میں کیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں رسول ہیں نبی ہیں یا ان کے نائبین ہیں تو وہ اسی سے ڈرتے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَا خَدًا إِلَّا اللَّهِ اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو لہٰذا ان کو اللہ کا قانون پہنچانے یا اس کی پر عامل کرنے میں کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں ہوتی کیونکہ ان کے دلوں میں خدا کی سامنے جواب دی ہے اور اس کا خوف وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبَا اور اللہ کافی ہے نگہبان جس کی نگہبانی جس کی حفاظت اللہ کرے اس کا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا تو کسی کی بات سے کچھ نہیں ہوتا اگر کسی کی باتوں سے کچھ ہوتا جی تو سب سے زیادہ باتیں تو اللہ کے خلاف لوگ بناتے ہیں اور سب سے زیادہ باتیں اللہ کے نبیوں کے خلاف بنائیں گے کیا ہوگا آج بھی نبیوں کا نام روشن ہے باتیں بنانے والوں کا نام ہے پتہ ہی نہیں اللہ کے خلاف باتیں کرنے والوں کو نام و نشانی نہیں تو کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی سلسلے میں اگلی آیت میں ان کے ایک منصبِ عالی کو اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں کہ نبوت کا سلسلہ اللہ نے ان پر ختم کر دیا ہے ان کے بعد اب تا قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا تا قیامت کوئی نبی نبوت کا سلسلہ وحی کا سلسلہ شریعت کے بھیجنے کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ختم کر دیا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا حَدٍ مِن رِجَالِكُمْ نئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عَبَا حَدٍ مِن رِجَالِكُمْ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں رجال رجل کی جمعیت رجل بالغ آدمی کو کہتے ہیں یعنی ان کی اولاد میں کوئی بالغ مرد نہیں ہوا وہ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں بالغہ بیٹیوں کے باپ تو ہیں بالغ مردوں کے باپ نہیں اس لئے کہ ان کے تین بیٹے تھے اور وہ رجل نہیں بنے تھے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا وہ رجولیت یعنی بلوغ تک نہیں پہنچے تھے یہ نہیں کہا کہ وہ کسی کے باپ نہیں ہیں نہیں مردوں کے باپ نہیں ہیں کوئی ان کی اولاد میں مرد نہیں ہوا جو تھے سو بچے تھے اور بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے نا ہاں بیٹیاں جوان ہوئیں شادیاں ہوئیں ان کی اولادیں بھی ہوئیں لیکن بیٹا کوئی جوان نہیں ہوا تو پہلا بیٹا آپ کا تھا حضرت قاسب جو دو سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا دوسرے بیٹے تھے عبداللہ جن کا لقب طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا وہ لقب تھے تو یہ طیب طاہر دو نہیں ہیں یہ عبداللہ ہی کا لقب ہے طیب بھی طاہر بھی تو یہ بھی بچپن میں ان کے انتقال ہو گیا یہ دونوں حضرت خدیجہ سے تھے اور چار بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ سے زینب رقیہ امی کلسون فاطمہ تو یہ چاروں بڑی ہوئیں چاروں کی شادیاں ہوئیں اور ان میں دو صاحب اولاد ہیں اور دو بغیر اولاد کے شادیاں ہوئی اور انتقال ہو گیا تو حضرت رقیہ کے بچہ ہوا ایک لیکن بچہ ہی انتقال کر گیا امی کلسون کا بچہ بھی نہیں ہوا دونوں حضرت عثمان سے شادی تھی پر حضرت زینب سے اولاد ہوئی علی نام بیٹا تھا اور امامہ نام بیٹی تھی علی کا پھر انتقال ہو گیا بعد بھی اور امامہ کی تو آگے پھر شادی بھی ہوئی اور حضرت فاطمہ سے ظاہر بات اولاد ہوئی حضرت حسن حضرت حسین حضرت زینب اور امی کلسون تو لڑکیاں بڑی ہوئیں شادیاں ہوئیں اولاد بھی ہوئیں لڑکا کوئی بڑا نہیں ہوا تو دو حضرت خدیجہ سے قاسم اور عبداللہ تیسرے جناب ابراہیم جو حضرت ماریہ قیبتیہ سے تھے اور یہ سولہ مہینے کے تھے کہ ان کے انتقال ہو گیا تو اس لحاظ سے آپ کی اولاد میں مرد کوئی نہیں ہوا مرد کوئی نہیں ہوا بچبل میں باقی رہتے زید جو بالغ تھے فرمایا وہ تو ان کے بیٹے ہی نہیں تھے وہ تو مو بولے بیٹے تھے نا تو مو بولا بیٹا تو بیٹا ہوتا ہی نہیں اس لیے اس کو تو نکال ہی دو کھاتے سے باقی تین جو بیٹے تھے وہ بچبل میں انتقال کر گئے تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا مردوں میں سے کوئی بیٹا نہیں مردوں میں سے کوئی بیٹا نہیں ولیکن رسول اللہ تو آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مطلب کہ نصبی لیاس لیکن روحانی لیاس سے تو پوری عمت کے باپ ہیں روحانی لیاس سے پوری عمت کے باپ ہیں آپ نے فرمایا آنا میں تمہارے لئے تمہارے باپ کی طرح ہوں تو یہ روحانی لیاس ہے دینی لیاس ہے کہ میں تم عمتیوں کے لئے باپ کی طرح ہوں لیکن نصبی لیاس سے آپ کسی مرد کے باپ نہیں کیونکہ زید آپ کا بیٹا ہی نہیں اور جو بیٹے تھے چھوٹی عمر میں مر گئے تو مرد کوئی رہا نہیں تو پھر آپ کیا ہیں ولیکن رسول اللہ لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور رسول بھی ایسے کہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ آپ نبیوں کی سیل ہیں نبیوں کی مہر ہیں یعنی جیسے کسی چیز پہ مر لگا دی جائے تو سلسلہ بند ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے مر لگانا سٹیمپ لگانا اس بات کی نشانی کی اب اس میں اور چیز نہیں داخل ہوگی تو نبوت کے سلسلے کی آپ سیل ہیں اب نبوت کے منصب پہ سیل لگ گئی آپ کے آنے سے اور کوئی نبی نہیں آئے گا اگر خاتم تاکی زبر کے ساتھ ہو اس کا منصب سیل اور خاتم تاکی زیر کے ساتھ ہو یہ منصب ختم کرنے والا تو آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں آپ کے بعد اب نبوت کا سلسلہ نہیں رہے گا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے تو آپ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں نامزدگی کے لحاظ سے اول الانبیاء ہیں کنت نبیین و آدم و بین مائی و البطین میں نبی تھا یعنی میری نبوت کا اعلان ہو چکا تھا نامزدگی ہو چکی تھی جبکہ آدم علیہ وسلم کا ڈھانچہ بھی نہیں بنا تھا تو عالم ارواح میں یعنی سب سے پہلے میں نامزد شدہ نبی ہوں لیکن وانا آخر الانبیاء آنے دنیا میں آنے کے لئے سب سے آخری نبی ہوں نامزد سب سے پہلے ہوا آیا سب سے آخر ہوں اور فرمایا کہ خاتم النبیین اللہ نبی عبادی میں انبیاء کرام کہ سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور ایک حدیث میں فرمایا وَخُطِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ میری ایک خاص بات یہ ہے کہ میرے ذریعے سے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا یعنی نبی کریم علیہ السلام نے اپنی برطری اور فضیلت کی پانچ باتیں یا چھ باتیں ذکر کی کہ فضلتو عالی الانبیاء بے ستن مجھے دیگر انبیاء کرام پر چھے چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے یعنی یہ چھے چیزیں مجھے دیئیں کسی اور نبی کو خدا نے نہیں دی تو وہ چھے چیزیں کیا ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا احلت لیالغنائم مال غنیمت میرے لئے حلال کیا گیا ہے پچھلی کسی امت کے لئے مال غنیمت حلال نہیں تھا مال غنیمت تو جانتے ہیں نا دشمن سے لڑ کر جو مال لیا جائے وہ مال غنیمت ہے پچھلی امتوں کے لئے اس کا کھانا جائز نہیں تھا اسی طرح قربانی جو کرتے تھے تو اس کو کھا نہیں سکتے تھے کوئی نظر اللہ کے لئے مانتے تھے اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے نظر قربانی مال غنیمت صدقہ کوئی آدمی نہیں کھا سکتا تھا اس کو ایک میدان میں لے جا کر چھوڑتے اگر وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا تو آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی اور قبول نہ ہوتا تھا بڑی رہتی تھی تو میرے لئے قربانی کا گوش صدقہ امت کے لئے خلال حضور کے لئے صدقہ تو نہیں ہے لیکن امت کے لئے صدقہ قربانی کا گوش نظر کی چیز غریبوں کے لئے اور مال غنیمت یہ سب حلال ہے تو احیلت یا الغنائیں وَنُصِرْتُ بِرْرُوْ مَسِیرَةَ شَا دوسری خاص چیز مجھے یہ دی گئی ہے کہ اللہ نے میری مدد کی ہے دشمن کے مقابلے میں اس کے دل میں میرا خوف ڈال کر ایک مہینے کی مسافت پر کہ میں ایک مہینے کی مسافت پر دور ہوں دشمن اتنا فاصلے پہ ہو تو میرا ڈر خدا اس کے دل میں ڈال لیتا ہے وہ مرگو ہو جاتا ہے یہ موجزہ ہے ٹھیک ہے نا اور جو عیرت لیال ارد کلوہ مسجدن وطہورہ ساری زمین میرے لیے خدا نے مسجد بنا دی ہے یعنی مسجد کی پوزیشن تو اپنے جگہ میں ہے لیکن نماز کے لیے مسجد ضروری نہیں کہیں بھی نماز کا وقت آ جائے تو آپ مسلحہ بیچھائیں یا خالی زمین پہ پاک زمین ہے نماز پڑھیں پچھلی امتوں کو یہ ریائت حاصل نہیں تھی وہ عبادت خانے ہی میں عبادت کر سکتے تھے کسی کھولی جگہ میں نہیں وطہورہ اور میرے لیے خدا نے ساری زمین پاک کرنے والی بھی بنا دی ہے کہ پانی نہ میرے تحارت کے لیے تو پاک مٹی سے تیمم کر کے تحارت حاصل ہو سکتی ہے یہ ریائت بھی پچھلی امتوں کو حاصل نہیں تھی تحارت پانی کے بغیر ان کی نہیں ہوتی تھی اور ارسل تو الانہ سے کافہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ پہلے نبی قوموں کی طرف آتے تھے مجھے سارے انسانوں کے لیے بنایا ہے نبی بنا گیا سب انسان کیا جنات تک اور میری آخری یہ کہ ختم ابی النبیون پہلے نبیوں کے بعد نبی آتے تھے میرے آنے کے بعد لبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا فرمائے کانت بن اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما حلق نبی خلف نبی وعلا نبی بادی وسیقون الخلفاء فایکسرون حکمہ قال علیہ السلام کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی سیاست نبی ہی کرتے تھے نبی نبی بھی ہوتا تھا اور نبی ان کا حاکم بھی ہوتا تھا تو کانت کانت انبیاء بن اسرائیل کانت بن اسرائیل تسوسہم الانبیاء ان کی سیاست نبی ہی کرتے تھے تو کلما حلق نبی خلف نبی جب ایک نبی دنیا سے جاتا دوسرا پیشے آ جاتا تھا وَأَنَّهُ لَا نَبِيَ بَادِ اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں وسیقون الخلفاء ہاں میرے بعد میرے خلیفے ہوں گے فَيَكْسُرُونَ اور وہ بہت زیادہ ہوں گے اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے پر خلافت کا سلسلہ ہوگا نبوت کا سلسلہ نہیں ہوگا جنگِ طبوق کے لئے جانے لگے تو نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ سے باہر جاتے تو کسی کو اپنا قائم مقام مقرر کر دیتے تھے جیسے کہ سربراہ بمرک جاتا ہے تو کسی کو اپنا قائم مقام مقرر کر دیتے تو یہ سلسلہ حضور کے ہاں سے ہے آپ جاتے تھے تو کسی کو مدینہ میں قائم مقام تو جنگِ طبوق کے لئے جانے لگے تو حضرتِ علی کو آپ نے چھوڑا حضرتِ علی کو بڑی تشریف شروع کی اتنی بڑی اہم جنگ ہے بڑی قوت کے ساتھ ٹکرا ہوئے اور مجھے یہاں چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے شکایت کی کہ حضور آپ نے مجھے بچوں اور عورتوں میں شوڑ دیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ علی اما ترزہ اے تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تمہاری حیثیت میرے ساتھ ایسی ہے جیسے حارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ موسیٰ علیہ السلام جب کہیں جاتے ہیں تو حارون علیہ السلام کا اپنا نائب بنا جاتے تھے تو تمہاری پوزیشن تو ایسی ہے لیکن اللہ نبی عبادی یہ فرق ہے کہ موسیٰ کے بعد حارون جو خلیفہ ہوتا تھے وہ بھی نبی تھے لیکن میرے بعد نبی نہیں تم نبی نہیں ہو تم صرف خلیفہ ہو پر تم نبی نہیں ہو اور حارون علیہ السلام موسیٰ کے خلیفہ ہوتے تھے نبی بھی تھے تو بارحال پیغمبری کریمہ السلام نے بڑی وضاحت سے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد سلسلہ نبوت نہیں اور یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد تیس دجال آئیں گے فرادیے آئیں گے بڑے بڑے دجال کذاب جھوٹے کلہم یزمون انہو نبی ان میں سے ہارے کہے گا میں نبی ہوں وَأَلَّا نبی عبادی لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں تیس بڑے بڑے چھوٹے تو اور کہی ہوں تیس بڑے بڑے تو کچھ تو حضور کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے مسیلمہ اسود انسی اسود انسی یمن میں پیدا ہوا اور یہ بنی حنیفہ میں نجد میں اور اس کا قبیلہ بھی بہت بڑا تھا بنی حنیفہ کا بڑا قبیلہ تھا اور قبائل بھی اس نے ملا دیئے تو یہ حضور کے زمانے میں حضور سے ملنے کیلئے بھی آئے تھا کہا جی ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں کہ شہروں کے نبی آپ ہو جائے دیہاتوں کا مجھے چھوڑ دیں آپ نے ایک تنکہ اٹھا کر فرمایا کہ اتنا بھی نہیں دے سکتا اتنا بڑی باتیں کرتا ہے یعنی یہ میری تقسیم کی چیز ہے اَهُمْ يَقْسِمُنَا رَحْمَتَ رَبِّك یہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو نبوت تو بہت بڑی رحمت ہے یہ اللہ کی تقسیم سے اس کے دینے سے ہے خیر حضور کے انتقال ہو تب تو میدان صاف ہو گئے اس کے لئے اب کھل کے میدان میں آگیا کہ اب تو ہوں ہی میں اور کچھ قبائل اس کے ساتھ مل بھی گئے تو اصودِ انسی تو جس رات جس صبح کو حضور کا انتقال ہو اس رات میں اس کو قتل کر دیا تھا فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی تو حضور نے بتا دیا کہ آج رات اسود تو قتل ہو گیا لیکن مسیلمہ اس نے بڑی طاقت بکڑی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پھر اس کے ساتھ جنگ لی اور بڑی خطرناک جنگ ہوئی چالیس ہزار آدمی دونوں طرف سے مارے گئے دونوں طرف سے اور یہ بھی اس میں قتل ہوا مسیلمہ اور اس جنگ میں کوئی بارہ یا گیارہ سو حافظ اور قاری پورے قرآن کے جو صحابی تھے وہ شہید ہوئے لیکن بارہ لیے فتنہ ختم ہوئے اس کے حضابہ اور کئی لوگ پیدا ہوئے کئی دنیا میں پیدا ہوتے رہے لیکن یہ فتنے پیدا ہوئے اور کوئی زیادہ عرصے تک چلا کوئی کم عرصے تک چلا لیکن بارہ لیے ختم ہوتے رہے امام ابو حنیفہ رہم اللہ کے زمانے میں بھی ایک نے سر نکالا کہ میں نبی ہوں اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں اپنی نبوت کا موجزہ بھی دکھا سکتا ہوں امام صاحب نے فتوہ دیا کہ جس نے اس سے موجزہ طلب کیا وہ بھی کافر ہے جس نے کہا کہ دکھا وہ بھی کافر ہو جائے گا اس لئے کہ حضور کی ختم نبوت میں شک کرتا ہے پھر اس کا مطلب یہ موجزہ بھی مت مانگو اسوں سے جب حضور نے کہہ دیا کہ میرے بعد نبی نہیں ہے سب فراد ہے تو پھر مانگنے کی کیا بات ہے تو والو وہ چونکہ اسلامی دور تھا تو خلافہ پھر ایسے ایسی چیزوں کا نوٹس لیتے تھے لیکن ہمارے زمانے میں قادیانی فتنہ یہ ایسے زمانے میں پیدا ہوا کہ کوئی اسلامی سلطنت نہیں کوئی اسلام کا پرسان حال نہیں تو یاروں نے اس کو کھڑا کر دیا اب علمی لحاظ سے تو علماء نے اس کا مقابلہ کیا دلائل دیا سب کچھ کیا لیکن فتنے کو طاقت سے دبانے کے لیے طاقت نہیں تھی تو لہذا یہ پھیلا اور اس کے پھیلاو کے لیے وقت بہت زیادہ ہو گیا لیکن تاہم امت نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے قانونی لحاظ سے کہ یہ غیر مسلم اقلیت ہے پھر بھی اتنیوں میں دناتے پھرتے ہیں پتہ نہیں یہ فتنہ کب تک رہے گا لیکن یہ بڑے فتنوں میں سے ہے بڑے فتنوں میں سے مَا کَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَا حَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ تم میں سے کسی تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور نبیوں کی سیر وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَنْ عَلِيمَ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں تو اللہ کے علم میں یہ بات بھی یعنی تیشدہ ہے کہ نبوت کہاں سے چلے گی کہاں سٹاپ کر لی جائے گی یہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ آدم الرسول سے چلے گی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے گا اور جن اغراض و مقاصد کے لئے نبی بھیجا جاتے تھے وہ آخری نبی کو وہی بھیج کے پورا کر دیا جائے گا اب پھر سلسلہ رہے گا نہیں فرما گئے یہ ختم نبوت کے تاجدار فرما گئے یہ ختم نبوت کے تاجدار تا حشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی تا حشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی یہ تو ان آیات مبارکہ کے بارے میں تھا کہ جائے گا کہ جائے گا تو لیسی موسیقی